صدر محترم احساس اکرام اور میرے ہمکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے لاریب و بورکت ذات زیوکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ لاریب و بورکت ذات ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں مجود تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے زمین سے لے کر خلا تک کو تمام اراک سے بھر دیا جائے اور دنیا میں مجود تمام سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو روشنہ ہی بنا دیا جائے تو یہ گوان کیا جا سکتا ہے کہ اراک ختم ہو جائے قلم ٹوٹ جائے مگر ان کی مدد ان کی حمد و سنا اور تعریف و نقبت مکمل نہ ہو سکے گی زندگیاں بیٹ گئیں اور قلم ٹوٹ گئیں مگر ان کی تعریف کا ایک باپ بھی پورا ہو نہ سکا معاذ سامین آفیل سلم کی عامل سے ہر ترمور کی پرسات ہونے لگ گئی آفیل سلم کی تشریح آوری سے ہجالہ ہی ہجالہ ہو گیا آفیل سلم کے آنے سے غلاموں عورتوں مزدوروں یتیموں مسکنوں اور بیواؤں کو مقام ملا جہالت کا دور دورہ ختم ہوگا اوہ تسکین جانزار کی باتیں کریں اجر کی شاب سے یا دبرار کی باتیں کریں بل بلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو بل بلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو ہم محمد کے لب اور اکسار کی باتیں کریں والسلام